بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ببرچی خانہ سیدہ ہنانکوی کے ساتھ اور یہ پروگرام ہر سیٹڈے کو آپ ہدایت ٹی وی پہ ایک سے دو بجے دیکھتے ہیں اس پروگرام میں ہم مختلف قسم کی ڈشز آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں آج چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچیس ڈیسمبر آنے والی ہے اور کرسمس کا زمانہ ہے تو ایسے میں ہماری بہن تازیم نے ڈیسائیٹ کیا کہ وہ کچھ ایسی ڈیش آج لے کے آئیں کہ جو کرسمس کے حوالے سے ہو آپ کو یہ دونوں بہنیں کسی تعریف کی محتاج تو نہیں ہے کیونکہ آپ بہت اچھی طریقے سے ان دونوں بہنوں کو جانتے ہیں بہترین ماسٹر شیف ہیں بہترین ایکسپرٹس ہیں ہماری بہن تازین جافری اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہماری بہن رباب کازمی دونوں بہنوں کو آپ جانتے ہیں اور یہ بہترین طریقے سے آپ کو نئی نئی ڈیشز بنا کے دکھاتی بھی اور سکھاتی بھی ہیں تو بس ناظرین آج ہمارے اس باورچی خانے میں دو ڈیشز بنیں گی ایک ڈیش ہوگی ٹرکی برائن ٹرکی اور دوسری ہوگی فروٹ کوکٹیل سندے تو یہ دونوں چیزیں ہماری بہن آج تازین جافری نے ڈیسائیٹ کی ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے میں بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں اپنی بہن رباب کازمی کی جی آپ دونوں اب کیا کہنا چاہیں گی اور اپنی کوکنگ سٹارٹ کیجئے چلیں مسئلہ کریں اسلام علیکم بہت شکریہ موگا دینے کا پھر دوبارہ اور میرے سامنے یہ بھی کاف مشہور ہے انشاءاللہ ضرور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک اچھی سی ہم جو ڈیش ہے بنائیں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ اور اس کی انگریڈینٹس جو ہے وہ آپ کو ہماری سسٹر تازین ہی بتائے گی کیونکہ انہیں نہیں ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ ان کی ہلپ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو جی بسم اللہ کی جی اور بتائیے کہ کونسی ڈیش آپ بنائیں گے اور اس کی انگریڈینٹس اچھا ترکی جو ہے اکثر جو ہے کرسمس میں بنائی جاتی ہے اور اب ہمارے بھی چھوٹیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم سب جو ہے کٹھا موقع ہوتا بیٹھنے کا سب کے لیے تو ترکی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی آپ کتنے سائز کی لیتے ہیں تو ترکی کا میں بتا دوں کہ اگر آٹھ پونٹ یا ساڑھے تین کلو گرام ترکی ہے یہ ہے تو اس کو بناتے بناتے 3 گھنٹے سے لے کر ساڑھے تین گھنٹے تک لگ سکتے اگر یہ آٹھ پونٹ سے لے کر بارہ پونٹ سا لے کر بارہ پونٹ کیرکی یعنی کہ ساڑھے پانچ کلو گرام تا تو وہ ککنگ ٹائم اس کا ہوگا ساڑھے تین گھنٹے آہ چار گھنٹے تک آج میں بھائی کہنا چاہتا ہے کیا بھائی پس آج پروگرام میں ٹائم بہت کم ہوگا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ٹرکی بہت کم ہوگا اور جو میری ٹرکی اس وقت جو میں لے کر آئی ہوں اس کا وزن ہے نائن کیجی تو یعنی کہ اس کو چار گھنٹے پونچ پانچ گھنٹے سے لے کر سارے پانچ گھنٹے تک ہماری بہت نے ٹرکی آج لے کر آئی ہے اس کو سپانسر کیا ہمارے پورے پروگرام کو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں محمدی سٹورز ہمارے سپانسرز ہیں اور وہ ہمیں انگریڈینٹ ہماری آپ کچن میں دیکھ رہے ہیں ہمارے ببچی خانے میں جتنے انگریڈینٹ دیکھ رہے ہیں وہ تمام کے تمام انگریڈینٹس محمدی سٹورز والوں نے ہمیں سپانسر کیا ہے ہمارا پورا پروگرام ان کا سپانسر پروگرام ہے تو جی یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بتا رہی ہیں بہن کہ یہ ترکی جو ہے بہت ٹائم لیتی ہے اس کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ترکی کی پریپریشن اور اس کی ٹائمنگ ہم آپ کو ابھی پروگرام کے دوران دکھا دیں گے لیکن ڈسپلے کے طور پر ہم آپ کے سامنے چکن کو رکھیں گے کیونکہ سیم چیز آل موسٹ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتی ہے تو اس لیے ہم کیونکہ چار گھنٹے ہم اپنے پروگرام میں سپنڈ نہیں کر سکتے جی اکتازیم آپ آپ شروع میں شروع میں جو کیا ہوتا ہے اگر اینا یہ ترکی کافی اس کو ایک تو لوگ بناتے ہیں اسی طرح تو وہ سوک جاتی ہے اور اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ سیکرٹ اس کی یہ ہے اس کو آپ جو ہیں اس کو کہتے ہیں برائن تو برائن یعنی ہوتا ہے پانی اور نمک تو اس کو جو برائن جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو دو گیلن پانی تھنڈا اور دو کپ جو ہے نمک تو نمک کے لیے یہ جو کپ جو ہے آپ کو دکھانے رکھیں یہ یہ دو اور دو گیلن جو پانی اور بہت بڑا پتیلہ جس میں یہ ساری ترکی جو ڈوب جائے اس میں آپ جو ہیں تین چھوٹی چمچیں جو ہیں گارلک یعنی کہ لسل اس کی پیسٹا ہاں 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 اس کی پیسٹا اس کو کپ کرش تازہ بھی کسٹ پیس بنی بنائی مل جاتی وہ میں لے آئی تھی یہ بھی محمدی سٹور سے تو پھر اس کے اندر جو ہے آپ جو ہیں مرچے کالی مرچے یہ جو ہیں ایک چھوٹی چمچ یہ جو ہیں آپ جو ہیں اور اس کے ساتھ جو پتے ہیں بی لیوز جس کو ہم ڈالتے ہیں اکثر چاہو ہمارے مسالے میں ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ جو ہیں ساری چیزیں پانے میں ڈبو کر اس کو پتیلے میں ڈک کر فریجرے میں رکھنا ہے بارہ گھنٹے سے لے کر چویز گھنٹے اس لئے یہ وہ سارا نمک بھی جو ہیں اندر چلے جائے گا پانے بھی کافی مویسٹ ہو جائے گی پھر یہ پھر جب مویسٹ ہو جائے گی پھر صبح جب آپ اس کو نکالیں گے اس کو پھر اینا ٹھیک سا دو کر اور پندرہ منٹھنڈے پانے میں رکھنا ہے تاکہ وہ نمک سارا نمک سارا نکال جائے اور سارے گلیے سے میں اس کو خوشکار رہی ہوں اچھا تو آپ ایسا ساتھ شروع بھی کر دیں آپ کچھ میں کرتی ہوں اور یہ مکھن اس کے لئے چاہیے ہوگا اس لئے جو ہے اس کے جو مرینر کرنے کے لئے میں آپ کو انگریڈز بتا دوں مرینر کے لئے آپ کو چاہیے ایک چمچ یہ جو ہے ٹیبل سپون گالک پیسٹ اور یہ جو ہے بٹر آپ کو چاہیے یہ ہے ٹری ہنڈرڈ سیمٹی فائی گرام بٹر ہے تو یہ بھی جو ہے اس میں آپ ڈالیں گی ٹھیک ہے اچھا بٹر کی آپ نے بتا دی کہ ٹیبل سیمٹی فائی گرام ہے اور اس میں جو ہے آپ یہ مرچے بھی ڈالیں گی انگریڈینٹس جو ہے وہی رہنے دے پھروڑے گا یہ کالی مرچے ہیں دو ٹی سپونس اس میں ہے پانسلی ہے ایک چمچ اور یہ جو ہے چکن سیزنگ چکن سیزنگ جو ہے اس کے دو کھانے والے چمچے دو ٹی بل سپونس یہ بھی آپ ڈالیں گے اور تیل بھی ہمیں چاہیے اور لیمبو لیمبو جو ہے اس کو ابھی جو ہے اس کا رس بھی چاہیے اور اس کا چلکا بھی چاہیے اچھا ٹھیک ہے یہ جو بٹر ہم نے ڈالا ہے یہ ملٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے کٹے اگر ٹکڑے کریں تو وہ جلدی ملٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں سار جو انگریڈینٹس ہے وہ ڈال لیے اچھا ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا بٹر ملٹ ہو گا تو اس کے ساتھ ہی ہم انگریڈینٹس ہے وہ شامل کر رہے ہیں جن میں کالی مرچے چلے گی ہیں کالی مرچے ہیں بھئی لیو پتے جو ہوتے ہیں وہ چلے گئے ہیں زیرہ بھی چلا گیا ہے اچھا یہ جو زیرہ یہ آپ نے بھون کے رکھا ہوا یا نہ اسی ترے ایسی ترے ایسی ترے ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا سا بٹر ملٹ ہو جائے تو پھر اس میں نا پھر یہاں پہ جو بٹر ہے وہ ملٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو ہیں انگریڈینٹس انہوں نے ڈال دی ہیں اس میں انہوں نے کالی مرچے شامل کی ہیں زیرہ شامل کیا ہے پتے جو ہیں وہ شامل کی ہیں بے لیف وہ شامل کیا ہے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ ابھی جو ہے ایک چمک جو ہے نمک اوکے کیونکہ بٹر میں بھی نمک ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے حساب سے ہی نمک کا جو ہے وہ استعمال کیجئے گا تقریباً ون ٹی سپون ون ٹی سپون کے برابر انہوں نے جو ہے یہ نمک کا بھی اس میں اضافہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ مجھے دے دے اور چونکہ کم نمک کھانا چاہے تو وہ اپنے حساب اور ٹیسٹ کی حساب سے نمک دائے اور اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے یہ چکن سیزنگ وہ بھی ڈال دیتے ہیں اچھا یہ دو ٹیبل سپون جائے گی دو ٹیبل سپون چکن سیزنگ کھانے والے شمچہ جو ہے اچھا اس کی ٹیسٹ جو ہے یہ اس کے جو مسالے ہیں یہ آپ کو پتا کہ کیا کیا اس کے اندر شامل ہوتا ہے یہ جو سیزنگ ہوتا ہے سیزنگ اس میں مرچے ہوتے ہیں پپرکا ہوتا ہے اور اس میں اور بھی دوسرے مسالے ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ تندوری مسالہ لے کے آتے ہیں بس وہ تندوری مسالہ والے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر انہوں نے جنج والی کی جو پیسٹ بنی ہوئی ہے وہ بھی شامل صرف لسہ نہیں ہے صرف لسہ نہیں ہے اچھا جنجر نہیں ہے اچھا میں صوری جنجر نہیں ہے دو شہ جب ملتے ہیں تو وہ آپ نے شو ہو رہے ہیں الگ 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 اگر آپ نے ڈالنا ہے جنجر بھی آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ جنجر کی بھی میرے حساب سے جنجر جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے میٹ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے بہت اچھا ہوتا ہے جنجر میں بھی جو فواہد ہیں جانتے ہیں لیکن اس سے جو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا مہت میں بھی کافی جانا اور بیسے بھی جنجر کیا فوایت جو ہیں ہاں بہت زیادہ ہیں اس پر ہم نسٹولے پر ہم نے رکھی ہے براکلی رکھی ہوئی ہے اور اس میں بھی ہم سپراؤت جی سپراؤت رکھے رکھے رہے ہیں سپراؤت کیونکہ خیسمیس کا اگر دینر ہو اور اس میں سپراؤت نہ ہو براکلی نہ ہو تو وہ کسیس سب لوگ جو ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کی تیاری کر رہے ہیں اپنے اپنے کچن میں جا کے اس دن جو ہے وہ بڑی مزیدار سی ڈیشیز بنائیں گے اور ٹرکی کیوں نہ اس دن کی شان جو ہے کرسیمس کی وہ تو ٹرکی سے ہوتی ہے اور بہت ہی اچھی سی آج ہماری سیسٹر نے یہ جو ڈیش کو انتخاب کیا ہے اور یہ جو ہے اس میں ہم لیمگو ٹالے ہیں اچھا یہ لیمن جوس انہوں نے اس کے اندر استعمال کیا ہے اور یہ تقریباً میرا حیال ہے دو ٹیبل سپون کے برابے رہے یا ایک یہ جو ہے میں نے کیونکہ بڑا نہیں ایک بڑا لیمن جوس ہے اس لئے میں نے وہ صرف انا چھوٹے کا استعمال کیا اچھا یہاں پہ بٹر جو ہے بالکل ہی ملٹ ہو گیا ہے ہمارا اور اس کے اندر انہوں نے جو مسالے جاتے ہیں اس میں تیل ڈالیں گے کیونکہ اگر بٹر صرف استعمال کریں گے تو وہ جم جائے گا تو اس لئے پہ تھوڑا سجر ہے نا اچھا یہ تیل کتنا ڈالیں گے آدھا کپ آدھا کپ آدھا کپ جانے دیں بس بس یہ آدھا کپ ہو گیا کیونکہ اندازے سے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک چھٹکی اگر ہم نمک ڈال رہے ہیں تو وہ کتنی تی سپون ہے یا اس کی کتنی تازات ہوتی ہے تو ابھی جب آپ نے تیل ڈالا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا دیکھا ایکسپرٹس کی جو رائے ہیں وہ الگ ہوتی ہے تو اس کے اندر انہوں نے سارے جو مسالے ہیں وہ شامل کر لیں گے ہیں بٹر ملٹ ہو رہا ہے اس کے اندر کالی میچے ہیں بیل ایچ سے اور زیرا انہوں نے ڈالا تھا نمک ڈالا تھا لیمن جوس اس کے ساتھ انہوں نے ایڈ کر دیا ہے اور ابھی مزید جو ہے یہ اس میں لیمن زیسٹ لیمن زیسٹ بھی ڈالیں گے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے کیونکہ لیمن خود بھی اس کے اندر کتنے فوائد ہیں آپ کی سکین کے لیے بہترین ہے لیمن اور اس کی جو سکین ہے ہماری سکین کے لیے اس کی سکین جو ہے بہترین ہے برکل اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں اور ویٹمن سی جو ہے جو لیمن میں ہے وہ خاص کر سردیوں میں جو بیماریوں کے لیے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے یہ اس کو کیا کرنا کتنا عبال آئے گا تو یہ بس ملٹ ہو گیا چھوڑ دے چھوڑ دیتے بس ہو گیا بہت ہی اچھی سی اس میں سے بہت ہی اچھی سی اس میں سے اور دکھ رہے ہیں یہ لیمن کی دیکھیں لگ سے آرہی ہے اور اچھا لگ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ وہ اس کے اندر ایڈ کریں تو ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرچی خانہ اور ہمارا سپانسرڈ پروگرام ہے جو محمدی سٹورز والوں نے ہمیں سپانسر کیا ہے اور ان کا سلوگن ہے اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک کی ضرورت ہے تو کیوں نہ ہو اگر ہمیں صحت پند رہنا ہے تو ہمیں اچھی خوراک چاہیے ناظرین آج ہم اپنے پروگرام میں ٹرکی بنا رہے ہیں اور ٹرکی کے لیے ہماری بہن نے ابھی تک سو فار جو جو آپ بتائیں گی ایکسپین کریں گے کیا 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 اس میں ہم نے ڈالا ہے بٹر اس میں 375 کلو کم بٹر ہے اور اس میں تین بیلیز ڈالے ہیں اور اس میں چکن سیزنگ دو کھانے والے چمچے دو چھوٹے چائے والے چمچے کالی مرچ اور ایک کھانے والے چمچہ یہ جو زیرا کیومن سیز اور جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکرین پہ انگریڈینس کار چل رہا ہے وہاں سے آپ جو ہے انگریڈینس وہ کر لیں نوٹ اور اس کے حساب سے آپ ڈالیے گا ہے کالک پیس اور آخر میں ہم نے ڈال دیا ہے پاسلی ٹھیک ہے ڈرائیڈ پاسلی ٹھیک ہے ابھی ہم جو ہیں جاتے ہیں سٹفنگ کی طرف سٹفنگ ٹرکی کی سٹفنگ پیش کریں گی سٹفنگ یہ ہوتی ہے جو اندر جاتی ہے اور ساتھی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہاں پہ سپراؤٹس بھی بوائل ہو رہے ہیں جو کہ چکن ٹرکی کے ساتھ آپ کو ڈسپلی پہ نظر آگیا چاہیے نہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے آپ کی یا اورنجز 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 چکاہیے بٹر جو ہے ملٹ ہو گیا اور اس کی سٹفنگ ابھی کریں گے جو ترکی ہے ترکی سٹفنگ جو ہے اس کے لئے پیاز چاہیے آپ کو اچھا یہ پیاز جو نورمل پیاز ہوتا ہے وہ والا پیاز ہے تو یہ ہری پیاز اس کو بھی ہم نے استعمال کرنا اس کو بھی استعمال کرنے گا اچھا چھیک ہے ایک اس کو بھی استعمال کرنے گا ایک ایک چاہیے ہاں اچھا اچھا لکھیں اگر میں نے شاہا کہ اس کو اچھرا آپ نے اس کا اپنا لگ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بھی ہم نے کٹنے اور آپ یہ اورنجز ایز سٹف کر دیں گے ترکی کے اس کو چھوٹے 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 پیس بند رہی ہے اور کتنے بندے ہم لگے ہوئے ہیں دیکھیں بندیاں یہاں پہ جو ہیں وہ اپنی اپنی جواب کو سمحالے ہوئے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہماری سسٹر ہینا جو ہیں وہ ان کو بھی ہم نے کام پہ لگا دیا وہ جو ٹنجرین ہیں ان کو پیل کر رہے ہیں اور اچھا یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی یہ تو بتائیں یہ سارا اس کا اندر ٹیسٹ آئے گا اس کا ٹھیک 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 خورت سے مجھے پتا تو تھا میں نے ان کیا کرنے لگی ہے تو اس میں آپ دیکھیں جیسے ہماری ترکی کا ٹیسٹ تھوڑا نمکین ہوتا ہے تو ٹنجرین اگر آپ اس میں ڈالیں گے تو میتھا ٹیسٹ نہیں بن جائے گا یہ کھرتا میتھا بھی مارک ٹھیک 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 ہاں اس کو پہلے جو ہے ٹرکی کو ساری میں نے نہیں کیا اس کو میں کٹس لگانے ہاں یہ بلکل سیم ہے جس طرح ہم چکن جو روست کرتے ہیں اسی طرح سے ہے لیکن تھوڑی سی انگریڈینس جو ہے اس کی وہ مختلف ہے اس میں چند اشیاں ہیں جو انہوں نے ڈالی ہے اور ٹرکی ٹرکی اوویسلی ایک چکن نہیں ہے لیکن ٹرکی ہے بڑی ٹرکی ہے تو اس کو بھی آپ نے کٹس اسی طرح سے لگانے ہی جس طرح سے آپ ایک چکن کو روست کرتے ہیں اور سب سے امپورٹن چیز ناظرین اس میں یہ ہے کہ اس کی صفائی کا بہت خیارت ہے کیونکہ اس پہ زیادہ ٹائم کنزومنگ اور لوگ بہت ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں ٹرکی بناتے ہیں کیونکہ اس کی صفائی بہت مشکل ہوتی ہے اس کو انسائٹ آؤٹ آپ کو اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے اور اس کے پر جو ہیں اگر ایون دو کہ وہ سٹورز والے اور سوپر مارکٹس والے ساف کر کے دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اوپر سے بھی سکن سے بھی ہمیں ساف کرنا پڑتا ہے اور اس کی اندر سے بھی پروپرلی صفائی کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس میں سٹفنگ ڈالیں گے اس وجہ سے جی تو یہ ہماری سسٹر نے اپنے گھر سے اس کو باقاعدہ سے ایک ساف سی ٹرکی ہے اس کے پر جو ہے اس کے پر جو ہے اس کو ساف کر کے دیا تھا لیکن جب یہ اس کو دھونے لگی تو انہوں نے ایکسٹر اس کی سفائی کا خیال رکھا ہے اس کو جو بھی ہیں کچھ لگے ہیں میر پیاس کچھ کچھ اگر آپ کو چھوڑ اس کی جو ہے مرینیشن جو بھی آپ نے تیار کرنایاں وہ کرنی چھوڑ ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے ہم یہ بھی اچھا ٹھیک ہے اس کی تکنس جو ہے جواری چوڑ ٹھیک ہے اور یہ ٹنجرینز پی اپس میں سٹف کریں جو بھی سٹف کروی ہی پی deinen كلح کے اور جو آج P family اور ہیا를 ہا بھی سٹف کریں یا چیز اسس مات پیلا مکس جو ب livro کیا اچھا آپ کو راؤنڈ لاچھے دار چاہیے یا کہ پر الحضار patient انشاءاللہ اس کے سلائس کرتے ہیں اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں بھی سپرنگ اونین اور لیمبو اور جتنا آگے تک آپ لے کر جا سکتے ہیں آگے تک ٹھیک اس کے جو سٹفنگ ہے ہاں میں کوئی چیز زائر نہیں کرنے دلگی گھوپ میں ڈالیں لگے اگر ہوں گے تو آپ یہ جو لیمون اس کا میری جو سٹفنگ کریں گے اچھا یہ اینین جو ہے دو اینین جو ہیں آپ کو چاہیے دو اینین چاہیے میں ایسے کرتے ہیں پھر آرام سے آپ اس طرف سے اٹھا لیں گے یہ میں ہٹا دیتے ہیں اچھا ان کو بھی اگر ہم نکال لیں ان کو ڈرین کر لیں اگر ہو گئے تو اس کو بھی ہم یہ نا آپ ان کو چیک کریں کہ یہ گل گے یہ ہو گئے ہیں ان کی شکل جو ہے لگ رہی ہے یہ ہو گئے ہیں اچھا یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں پیاس کے جو ہیں کو سلائس کریں تاکہ جو سٹفنگ ہے وہ بن جائے اچھا پیاس کو اگر آپ زیادہ بڑا بھی رکھیں گے تو بھی گل جائے گی تھوڑ جائے گا کیونکہ اگر ٹرکی ہے تو اس کو گلنے میں ٹائم لگے گا اچھا یہ جو مچے ان کو دو کروں یا ایسے کر دو اچھا اچھا بولیں آپ کی مرضی آپ کی مرضی آپ اس کے بارے میں ڈیسائی کریں انشاءاللہ بہت ہی پیاری پیاری اور بھینی بھینی سی خوش بھو جو ہوں ہر چیز کی نکل رہی ہے میرچوں کی الگ سے آ رہی ہے تقریباً دو ادد انیان بڑے سائز کے پیاز وہ انہوں نے استعمال کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک جو ہے وہ ہری پیاز کی جو کیا کہتے ہیں اس کو سپرنگ انیانس تانجرین ڈالے اگر دوسرے ڈالنے ہیں بڑے اورنجیز وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے سوچا کہ چھوڑا سیزن آیا تانجرین کا تو تانجرین ڈال دیتے ہیں اس کا اپنا سویٹ سا ٹیسٹ ہے اوکے اور یہ سارے چیزیں آگے تک اچھا ان کو کس طرح سے کٹوں اس کو اچھو راؤنڈ کر لیں اس تو ٹھیک تھوڑے سی ہم دیکوریشن کے لئے رکھ لیں گے واقعی کی جو ہے وہ ہم کر لیں گے ٹھیک ہے ان کو ہم پیسیز میں کر لیں گے اور ہم ناظرین سپیشل تھینک فل ہیں روباب کازمی کے جنہوں نے آج ہمارے ساتھ احمق کی کمی کے باعث ہمیں جوائن کیا اور نوٹ آؤٹ کے تازیم جعفری جو ہے وہ بہترین طریقے سے کوکنگ کر لیتی ہیں لیکن یہ چکے اچھا اگر فائدہ ہوا تو بتائیں اگر فائدہ نہیں ہوا اگر فائدہ ہوا ٹھیک ہے جتنا آپ پوش کر سکتے ہیں اچھا جیسے آپ سٹفنگ کر رہی ہیں تازیم تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آلو جو ہوتے چھوٹے ہیں ڈال سکتے ہیں کوئی بھی سبزی سبزی آپ ڈالنا چاہتے ہیں کوئی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی ڈال سکتے ہیں کی ریسیپی آپ کے سامنے آجاتی ہے ٹھیک یہاں پہ ہم نے اس کی سٹفنگ کی ہوئی ہے اور اچھا میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر آپ نے ساری چیزیں جیسے پیاز تھی مرچیں ہماری جو گرین چلی بڑی مرچیں ریڈ پیپر یہ بھی ہم نے ڈالی ہے شملہ مرچیں جو ہیں تو اس کے علاوہ جیسے آپ نے نمک اور مرچیں اس کے اندر نہیں وہ باہر سے جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ اس کو کس طرح سے اوور نائٹ اس کو جو ہے آپ نے مرینیٹ کرنا ہے پانی اور نمک کے ساتھ وہ کیونکہ نمک اس کو اندر چلا گیا ہے مگر یہ جو ہے جو جس سے مرینیٹ کریں گے وہ ہم تھوڑا سا اندر پی ڈالیں گے اچھا اچھا تو جو انہ نے اوور نائٹ رکھی تھی ترکی اس کو انہوں نے پانی اور نمک کے ساتھ رکھا تھا مرینیٹ کر کے اور صبح اس کو سارا پانی جو ہے وہ ڈرین کر کے اس کو ڈرائی کر کے اس کی سکن تو پھر اس کو جو ہے واش کیا ہاں واش کیا واش پندرہ منٹ جو ہے نا وہ پانی میں رکھنا ہے تھندے پانی میں تھا کہ وہ سارا وہ نکل جائے اور یہاں پہ ہمارا جو بٹر تھا اس کے اندر ہم نے مسالے جات جو ہیں وہ ایڈ کی تھے اس کے اندر ہم نے نمک کا استعمال کیا تھا کالی مرچے ہم نے اس کے اندر ڈالی تھی بے لیفز تھے اور زیرا اس کے اندر چلا گیا تھا اور سیزننگ چکن سیزنگ چلے گی تھی اور اس کے ساتھ ہی کالی مرچے اور لیمن جوس لیمن جوس گارلک اس کا یہ ہے اس کے تھوڑا اندر بھی ڈالنا اس کو اچھا 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 اگر آپ چمچہ بڑا لیں گے تو وہ ایزی جو ہے وہ چلا جائے گا اس کے اندر نہیں وہ بھی اندر چیک بہت ہی اچھی سی خوشبور سی نکل رہے ہیں اچھا آپ اس کو ٹرکی کے اندر بھی سٹفنگ میں شامل کریں گے اور اوپر بھی لگائیں گی تازیم بہن آپ اس کو اوپر سے بھی سب چیزیں اوپر سے بھی کریں گے اوپر اس کے ساتھ اوپر اس کے ساتھ اوپر لگائیں گے اوپر کرو تو میں اندر کرتے ٹھیک اچھا جی یہ جو ہم نے بٹر کے ساتھ سارے مسالے ہائے بہت اچھی لگ رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے اور ٹائمنگ جیسے کہ آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہوتا ہے صرف 45 منٹ کا ہوتا ہے اور اس کو چاہیے ہوتی ہیں سادھے تین چار پانچ گھنٹ دیکھ ہم نے وہ رکھی یہ چیکن جو ہے ڈسپلے کے لئے ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ ساری جو بٹر جو ملٹ کیا ہے جو مسالے اس کے ساتھ ہیں یہ صرف اوپر لگانے کے لئے کیونکہ آدھے جو ہیں وہ تازیم نے جو ہے اس کے اندر بھی شامل کی ہے لیکن برش کے ساتھ جو آپ لگائیں گے وہ صرف اور صرف اس کی جو سکین ہوتی ہے اور اوپر والی جس میں کٹس لگے ہوئے ان میں لگانا ہے تاکہ ملٹ کیا ہوا بٹر اس کے ساتھ جو مسالے ہیں اس کی ٹیسٹ اس کے اندر چلی جائے یہ بہت ہی اس میں سے نائس اچھی سی مہک نکل رہی ہے اور تازیم نے آپ کو بتایا کہ اس طرح سے اوور نائٹ انہوں نے اس کو مرینیٹ کیا تھا پانی اور نمک کے ساتھ پھر اس کو واش کیا صبح ٹھنڈے پانی میں اس کو رکھا تاکہ جو ایکسٹرا نمک ہے یہ سارے وہ نکل جائے لیکن جب آپ نے اس کو بنانا ہے تو نمک جو ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا ہے کیونکہ بٹر میں بھی نمک ہوتا ہے اور جو ہم نے اس کو مرینیٹ کیا تھا اوور نائٹ وہ نمک میں تھا تو یہاں پہ تھوڑا سا دھیان رکھیے گا انشاءاللہ بہت ہی اچھی اور مزے کی جو ہے وہ آپ کی ٹرکی انشاءاللہ بنے گی کرسمس پہ اچھا ہی نہ بتائیں کہ کرسمس کو کس طرح سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کرسمس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انگریڈینٹس جو ہیں وہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں اور جیسا کہ ہماری بہن رباب نے سوال کیا کہ کرسمس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو بظاہر کہا جاتا ہے کہ کرسمس ہمارے کرسچن بہن بھائیوں کا تہوار ہے لیکن اس کو ہم لنکٹ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برث ڈے کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب تک ہم ایمان نہیں لاتے انہیں نبی اور پیغمبر نہیں مانتے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹونٹی فیفت ڈیسیمبر جو ہے وہ کرسمس یا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن نہیں ہے ایون دو اگر وہ دن نہ بھی ہو لیکن جو دن منسلک ہو گیا کسی بھی نبی اولیہ اوسیہ کے ساتھ وہ دن خود بہ خود بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو اس حوارے سے اگر ہم کرسمس یا حضرت عیسیٰ کی برث ٹے کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مزاہکہ نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور ویسے بھی تو ہم کوئی خاص دن یا خاص موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کر سکیں اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال سکیں تو اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برث کے یا ان کے پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہم get together بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ادھار کے طور پر ہم توفے بھی دیتے ہیں تو رباب آپ کیا سمجھتے ہیں اس طریقے سے ہم میں آپس میں محبت بڑھتی ہے اور اسپیشلی ہماری زاکیرہ فرد عزائن صاحبہ کا ایک پوائنٹ مجھے بہت پسند آیا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ ایون دو کہ بہت سے کرسچنز بھی یہ مانتے کہ پچیس ڈیسیمبر ہو سکتا ہے کہ یہ برث ٹے کا دن نہ ہو لیکن چونکہ یہ گلومی ڈاک نائٹس ہوتی ہیں تو ان میں تھوڑا سا رنگ بھرنے کے لئے تھوڑی سی جان ڈالنے کے لئے جو فریس ٹارو زمانے کے لوگ تھے انہوں نے ڈیسائٹ کیا کہ اس دن کو ہم ایز ای کرسمس منا لیتے ہیں تو اس میں کوئی مزاہکہ نہیں کہ اگر ہم being a مسلم ایک خاص دن کو اسپیشلی جب ہم ان کے ملکوں میں رہ رہے ہیں تو ہم اپنی محبت کا اظہار اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اپنے کرسچن بہن بھائیوں کو اہل کتاب ہیں وہ توفے تہائی دیں بلکل کیونکہ وہ پھر آپ کے بارے میں آپ کے مذہب کے بارے میں بھی جانے کی کوشش ضرور کریں گے جی بہت اچھی بات کی آپ نے کیونکہ ہم لوگوں میں یہ تھوڑی سی سوچ ہے بعض افراد سوچتے ہیں کہ جی کرسمس نہیں سلیبریٹ کرنی چاہئے کیونکہ یہ کرسچن ہاں لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو پیغمبر تھے انہوں نے بھی اسی ان سے ہی ریلیٹیڈ ہے کیونکہ ان کی پیداش دن ہے تو اگر ہم اپنے بچوں کو یا باقی کے بھی سب یہ شامل کر لیں کہ ہم لوگ ان کی پیداش جو ہے وہ سلیبریٹ کریں کیونکہ ہم خوشی میں شامل ہو گئے ہیں بلکل ہم بلی وہی رکھتے ہیں کہ کل ہو اللہ ہو آدھ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے کبھی کٹی پارٹیز بھی کرتے ہیں کبھی آپس میں بیٹھ کے ملاد بھی کرتے ہیں بہت سیلیبریشنز بھی کرتے ہیں تو اگر ہمیں خاص دن کو منا لیں تو اس میں کوئی ہرش نہیں ناظرین ہماری ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے ہم بڑھتے ہیں بریک کے طرف حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد